للاقب لا لاما سید محمد سوزی صاحب ان کے بار کے نظر پر صداد بسم اللہ الرحمن الرحیم لهم کل حلیق و جترد حسد صلوات اللہ علیہ وآلہ آبائی فی حاضر ساعت و فی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدن و ناصرم و دلیلن و عینات حتی کس کے نور و عزقت و عم و تمتق روم فی حق ویلہ صلوات اللہ علیہ وآلہ آبائی فی حاضر ساعت صلوات اللہ علیہ وآلہ آبائی فی حاضر ساعت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ بللہ آبائی فی حاضر ساعت و السلام وعلا رسول اللہ علیہ وآلہ آبائی فی حاضر ساعت و آلہ تیریت تاہرین المعسومین المنتجرین المانیزین المظلوین المعسومین اللہ الرحمن 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 الرحیم امیدیم اما بعد فقط اکال اللہ رسولانہ فی کتابی المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عطا اینکا القوتر فصلی لردی کا ونحر انا الشانیتا ہو ولی ابتا صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس سے بلندوں کے مہتے ہیں اس سے بلند صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سبز ملے حج کی سفیمت اللہ اور اس پر حاضر مقتدرین کے دلوں میں موجود ولایت ملی مطلق کے وسیلہ درخواست زناد میں اپنے اس وارس کی غلوب جو پردائی غیب فرزندے اور مطالب کی حیثیت سے موجود ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کائنات کا مطلق العانان متفرول امور اپنے رخ سے حجاب قیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہتا دکھا کے سمجھ آئے ایک بات علیہ وسلم کے مالدے مرومن کی درجات کی بلندی کے لیے ممکن حق بلند سروان اللہ علیہ وسلم محمد 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 مختصر سبق اور میں اکثر کہتا ہوں محمد جتنا بھی مجھے مختصر کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اگر آدم کی پہلی سانس سے دیکھیں کہ آخری آدمی کی آخری اچکی تک میں وقت مل جائے تو علیہ شہنشاہ کے نال ہے ان کے تنوے شعود کی بھی مٹھی کے ایک ذرے کی فضیلت پڑھنے کے لیے بھی تھوٹھوٹا ہے اللہ 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 دعا میں شہد مقصد کا مقصد میرے بار میرے بھائی حسین اتباس وہ تفصیل سے سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن مبایل بائن کا سعودی عرب تو نہیں ہے کال بھی سنوے نماز بھی پڑھتے سب سے مختصر سورہ مبارکہ ہے لیکن یہ کلام اس کا ہے جس میں چھوٹا بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنا بڑا بڑا بلکہ یہ موجزے کا موجزہ ہے جب آئے مبارکہ ناظرین اگر تمہیں اس میں کوئی شخص ہے جو ہم نے آپ نے آپ پر ناظرین ہے فَعْتُوا بِصُورَةِ مِمْنِسِنِ کہ پھر اس کے میسے سے ایک سورت لکھتا ہے تو یہی سورہ کوسر تھی جو کعبہ کی دیوار پر لٹکائی گئی تھی اور پورے عرب کے فسین لوگ مل کر بھی اس کے مقابلے پر ایک لفظ ملکتا ہے ہاں 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 نہیں سورہ اس کا ترجمہ سنوئے اور آپ کو سمجھ کر اِنَّا آتَئِنَا قَلِقَ اُسَرْتَ لَفْزَلَا قَلَقَ اِنَّا بِشَرْتَ آتَئِنَا ہم نے عطا کیا کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ عطا کچھا اس گردن میں بڑھ رہی مجبوری ہے تو پھر لے اگر مجبوری نہیں تو میری طرف دیکھئے گا کہ گردر پھرنے سے گردر بال پڑ جاتا ہے بال پڑتے رہتے ہیں نکلتے رہتے ہیں مگر وہ بال جو حسین کی مجلس میں پڑ جائے وہ نسلوں سے دین لکھلا ہے آہا اللہ اللہ آہا اللہ آہا اللہ جو برگولار مارو ہے آہا 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 آہ توجہ ہے بڑی آسان بات ہے اور پہنچے گی پسی ہوئی بیان آکھا جنابیہ پسی مباد سے دیکھا محمد مسائل تاکھا یہ بات پہنچے ہیں ہوا کے گوش پہ اور آپ یقین ہمیں دائر سب آہا 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 کیا الکوسر یہ کوسر کا ترجمہ بعض سائیوان نے کیا ہے کہ عوض کوسر ہے اس میں پانی ہے میٹھا ہے اور یہ میٹھا پانی ہے بیم اس جگہ پر جہاں پیاس بھی نہیں نہیں دل چاہے تو بھولی ہے یہ ہاں بھول جو معاصل قریب ترجمہ ہوا وہ عاصل قریب ترجمہ ہوا کہ ہم نے آپ کو خیرے کسیم یہ کسیم کیا ہے اور خیر کیا ہے یہ سننے ہو سلام یہ بات میں پہلے یہ ہمارے خیر کیا ہے کسیم کیا ہے کسیم 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 کی لفظ ہے مزبرہ کی لفظ ہے اکثر آس پہلتے ہیں پرانے زمین زمانے میں فقیر آتے ہیں وہ خیر مارتے ہیں بیکاری پھیک مانتے ہیں فقیر خیر مارتے ہیں ملکہ مانتا ہے کیا بات ہے بیکاری پھیک مانتے ہیں فقیر خیر مارتے ہیں فقیر مانتا ہے جو اللہ زہر فقیر مانتا بھی اسی گھر سے ہے جس میں خیر ہو بہتے ہیں بڑی معمور کی لفظ ہے علماء موجود ہیں اور کوئی سوائے نہیں جنازے ہی کٹھے روکتے ہیں سومی وی آتے ہیں اسیلوں کے جنازے سیاء بھی جاتے ہیں سومیو بھی جاتے ہیں پھر قبر میں تنہائی ہوتی ہے اور قبر میں اس کی پرسی ہوتی ہے جو ہے ہی قائمات میں تنہائی ہوتی ہے جنازے میں سب شامل ہوتے ہیں تو شیعوں کے جنازے کی پانچ کی تقویر میں لفظ خیر استعمال ہو جنازہ پڑھتے ہیں اللہم اکی لا نعلم منہو اللہ خیر میں اس مرنے والے کے مطلق خیر میں سوار ہوں اور کچھ نہیں جانتا شریف میں اس مرنے والے کے مطلق خیر کے سوار ہوں اور کچھ نہیں جانتا وزین بھائی جب میں نے پہلے پہلا جنازہ پڑھا والتار صاحب میں آئے ہوں شاہ صاحب آپ نے ہی تھے جنازہ پڑھا کیا تو میں نے سوچھا کیونکہ زندگی سامنے گلری ہے نماز بالکل نہیں پڑھتے رمضان میں گلی میں بیٹھ کے ہوتکے لبے لبے کشک لے تھے مستمی تھے آج پہ نہیں گئے تھے سائے میں احساس تھے زکاة نہیں گئے زمز کا تو سوال ہی پہ نہیں گئے ضرورت پڑھنے پر شدت سے جھوڑ بھی ہوتی گئے اور میں نے انہی کی نماز جنازہ میں کہہ رہا ہے کہ اللہ میں ان کے مطالق خیر کے سوار کچھ نہیں جانتا مہدار ہو تو میں بات کرنا انہی کی نماز جنازہ میں نے کہہ رہا ہے کہ میں ان کے مطالق خیر کے سوار کچھ نہیں جانتا اپنی دانشت سے جانتا پھر میں نے سوچا کہ یہ جھوٹ میں نے خود تو نہیں گئے شریعت و حکم ہے پانچ میں تقمیر میں یہی پڑھیں اپنے پاس سے تو کچھ نہیں پڑھیں اور میرا بیوتو کہ اس معابرے پہ بھی یقین نہیں جس میں کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ نہ بھلو superstar اللہ تو جھوٹ بھلواتے گا جب بھی بھلواتے ہیں سچ بھلواتے ہیں پھر میں نے سوچا ہے سچ لیکن تمہیں خیر کریں کہ یہ خیر کونس ہے تو بھی خیر تلاش کرنا چاہیئے پھر میں خیر تلاش کرنے کے لیے ابھو طالق کے بیتوں دی معرفت کے راہوار پہ سوار ہو کے تش پر تش تاریخ سے گزرتا گزرتا ایک دشت نے پہنچا جہاں چند ٹیلے تھے تینوں پہ چند بھولے تھے کلم سلمانِ کابو در ایک کم اگراد وہ دوڑ کے کبھی اس ٹیلے پہ چڑھتے کبھی اس ٹیلے پہ چڑھتے اور آواز دے کے کہتے عیعہ اللہ خیلی اللہ آپ کی نمی سلامت ملکہ ملکہ رجوع مکمل اور آپ کو سلامت حیاء اللہ خیل عمل آؤ عمل خیل اور جب لوگ جمع ہو آگے والے پیچھے آگے اور کائنات کے سب سے امدہ مقتائی اتضال پر کائنات کے سب سے بڑے عادل نے خدا کی خدائی کی جمع پھر پہلان کے ممبر پر وہ لب متحرک ہوئے جن کے تحرک میں خدا ہے تو میرے مصطفیٰ نے خیر بتانے سے پہلے خیر دکھایا کہ وہ جنہوں نے آگے اللہ خیر بتانے سے پہلے خیر دکھایا بازو بلند کر کے فرمایا من کنتو مغو فہاد علی اللہ لیکن پہلے فرمایا اللہ مولائی مومنوں کا مولا میں اس کے بعد فرمایا من کنتو مولا فہاد علی اللہ بلائے خیر کرے پہلے اللہ کی بلائے پھر آپ کی بلائے پھر علی کی بلائے بلائے پھر خیر کرے یہی خیر ہے اللہ کی بلائے خیر محمد کی بلائے خیر علی کی بلائے خیر اللہ کہا ہے ہم نے آپ کو خیر کسیر اپا ہے کسیر میں اللہ ہے محمد ہے علی ہے تو پھر مجھے کہنے دو مجبوع ملائے بلائے علوہیت کو فاطمہ کہتے ہیں chrks محمد ہے آپ کو ہفتے وہاں بھتا لکھا میں یہ دو ملائے تو مجھ کی زیب کہ جہاں آپ کی اندر کی واپ ہے سیرس نہیں پڑھتا از آخری جملے ہیں اگر میں سیرس پڑھوں کیا پڑھوں یہ پڑھوں کہ ماں کیسے یہ پڑھوں کہ زوجہ کیسے یہ پڑھوں کہ بیٹی بیٹی جب میں پڑھتا ہوں کہ وہ ماں کیسے کہتا ہوں ماں حسین میرے پاس تو بھی علی عبران کا جولہ کہہ کہ ممبر چھوڑ جاؤں تو عبادت میری جہاں مکمل ہے میں رشتوں تتائیوں کروں تو کیسے کروں جب میں کہتا ہوں ماں حسین کی ہے تو محمد کی آوار آتی ہے حسین میں ہوں مخبہ 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 کیا کہنے آئے ہیں جب میں کہتا ہوں ماں حسین آلی جب کہتا ہوں ماں حسین تو مصطفیٰ کہتے ہیں حسین اور جب کہتا ہوں بیٹی محمد کی آواز مصطفیٰ آتی ہے جلونم محمد آئے 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 اور اگر زوجیت پڑھو زوجہ کف پڑھو کف ہے علی کا علی کف ہے سیدہ علی کف ہے سیدہ بے توجہ زوجیت پڑھنے پڑھو آخری آئے پس وہ ایسا آہد ہے جس کا کف نہیں اور رسول فرماتے ہیں اگر علی ہی نہ ہوتے میری بیٹی فاطمہ کا کف نہ ہوتا تو پھر مجھے کہنے دواری یادلی اور فاطمہ کا مکاہ سوذیت پچانے کے لئے نہیں نہیں آہابیت پچانے کے مری اللہ علیہ وسلم اے انبیاء سے لے کے امتوں تک سب کو سجدہ سکھایا کس کس اول الساجدین ہونے اول الساجدین کا نام ہے محمد جس نے پوری کائنات کو سجدہ سکھایا وہاں پر دیکھ بطول کا سجدے پہ اختیار پتنا ہے پوری کائنات کو سجدہ سکھانے والا جب سجدے میں تھا تو بطول نے بیٹے سے کہا جاؤ پشت پہ رہے میں خیار پڑھوں آخری جملہ پڑھوں بہت لگی بار میں بہت بہت سکھانے والا بڑی جلدی جلدی سکھانے والا شور مچانے کا نام خطابت ہوئے میں توجہ بچو 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 مخدومہ کا تصورس بتاؤ تسورس سیر آگر کیا بیٹوں نے اتمنان سے پوچھا لباس کا بیٹوں نے اتمنان سے پوچھا لباس کا ہمارے پہا یقین اسے درزن کے پاس سکھانے والا واقعات ایسے نہیں ہوتے بعد اوقات کا ترتیب دینے والے کے لفظوں میں کوئی یہ عام ہوتا ہے کوئی پوچھا رہا ہے شہزادوں نے آر کے زد نہیں کی کہ اممہ آپ میں کب کپڑ اچھائیں جائیں بچو بچو یہ بچے وہ بچے کرتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے گھر میں لیواس نہیں ہے وہ بچے کرتے ہیں لیکن یہ بچے وہ ہیں جن کے بچپنا نہیں ہے بچپنا نہیں ہے بچپنا نہیں ہے شہزادے آئے ماں سے کھا اممہ کپڑے مانے کا درزی کے پاس اگلے سال کی اس مجلس تک ہو گئی نا مجلس ہوتی رہ گئی نا اگلے سال کی مجلس تک چاکر رتف نہ لیتے رہو تو میں نے کسر تدہیر پہ جاروب کشی کر کے ایمان کے دخل تخت پہ بیٹھ میں سلمان سے خائرات نہ مانگی شہزادی نے کہا آپ درزی کے پاس ادھر بدول کی زبان سے درزی نکلا اگر اللہ نے اپنے ساتھ سے سجوی فرشتوں کی بزم کے سلطان جبراہیم شکا جبراہیم میں تمہیں ترکی دے کے حسنایم درزی نبا اگر 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 آپ وہ دلی کپڑے لے کے یہ اسی ہے میں اور ہم تمہیں ترکٹی ہسرائن کا آپ درزی نبا باز بانے کہتے ہیں ہم جباہیل میں توہین کرتے ہیں آلے محمد کناؤ پڑے ہیں یہ توہین نہیں ہوں جسے عزت دینا چاہیں اسے آلے محمد کناؤ پڑے ہیں ہمارے پاس اس سے بڑا عزت گنایا ہے آلے محمد تا ناؤکر ہونا ایسا بڑی ایک ست کائنات میں ہے جبرائیل لیباس نے دروازے پہ دستر سمجھتے ہیں مجھے نہیں پتا دروازے کو ہاتھ لگانے کی اجازت اکھین جانے ہوئی دستر لفظوں سے ہوئی پلکوں سے ہوئی سڑزے سے ہوئی پیشانی سے ہوئی تسمی سے ہوئی نایم آئیم آئیم دستر دستر ہی ہوئی اندر زدن اچھا گیا کار ہسنین نے سیدہ نے حلی بادشاہ نے نبیوں کے سلطان نے نا نبیوں کے سلطان نے نا کنین ایمان نے بلکہ اس کھر کی نگران سیدہ فضہ نے پوچھا مخطوحہ نے پوچھا کون باہر کھڑے ہوئے فرشتوں کے سرزار نے کہا انا خیاب تل اسلنے کتنی انا تھی اس قناع میں انا چاہتا ہس میں مقدومہ نے لطف لینے کے لئے کام وہ جو باہر بنے پر اپنے لطف کو دوبالہ کرنے کے لئے سیدہ نے اس کے بارہ پوچھا کسی باری 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 کون انہوں نے بھی تعریف کہا انا خیاتا ہس میں میں الطاف صاحب سے گھر جاؤں دروازی تبستر اندر سے پوچھے کون یا پھر پوچھنے کون تو میں تعریف کا حوالہ بدل ہوں گا صرف محمد عباس سے نہیں پہتا ہوں گا کہاں گا محمد عباس یہ پھر پوچھنے کون میں کہاں گا کہاں محمد عباس رجلی حضر رسول نگر آپ پناہ کر آپ پہتا ہوں گا آپ پہچانے پسے حوالے بدل کر رہوں گا کبھی تو پہچانے پھر پوچھتی گا وہ درزی درزی کہتے گا میں نے کہا جناب آپ جبرائیل کی ہیں سید الملائکہ نہیں امین وحی کی ہیں ایک بار درزی کہلے دوسری بار جبرائیل کہلے تیسری بار امین وحی کہلے چوتھی بار سید الملائکہ کہلے وہ کہتے ہیں صبح قیامت پر پوچھتی نہیں ہم درزی 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 کہتے رہے ہم درزی درزی کہتے رہے ہم درزی درزی کی تقرار کرتے رہے میں نے کہا وہ کیوں جی آپ درزی کے علاوہ اپنا حوادہ کیوں نہیں پیش کرتے مسکر آگے کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو مجھے نہیں پتا بطول کی زبان سے درزی نکلا تھا اور جو ہاسمین کی ماں کی زبان کے نکلے ہوئے لفظ کو بدب دے لانت قیامت تک اس کا بھی چاہی ساتھ جو ان امام بارگاہ کسی نے ستوک پھو پر طان میں میں نے سی جاؤ گی جس دون بائی کلاب آزار